ہائے دوستو اسلام علیکم دوستو یہ ایک گنگی اور بحری خاتون ملی ہے چوک منیر شہید احمد پر شرکہ سے اور اس ٹائم جو ہے تھانا سٹی احمد پر شرکہ میں موجود ہے اور یہ بیچاری جو ہے بول نہیں سکتی اور نہ ہی سن سکتی ہے تو جس طرح سے کائنڈی پہلے آپ لوگوں نے ایک ہیلپ کی تھی ایک خاتون جو ہے گھر سے بچھڑ گئی تھی وہ بھی بھولی تھی لیکن ہماری ویڈیو کے اوپر اپ ڈیٹ کرنے پر آپ لوگوں کے شیئر کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں جو ہے اس کے والدین کو یہ اطلاع ملی تو وہ یہاں احمد پر شرکہ سے اسے لے گئے اس ٹائم جو ہے تھانا سٹی احمد پر شرکہ کی حدود میں ہوں اور یہ جو ہے خاتون جو ہے یہ بیچاری چوک منیرشی سے ملی ہے اور یہ گنگی اور بیری ہے یہ اپنا نام جو ہے وہ دعا بتاتی ہے اور اس کے ہزمنٹ کا جو نام ہے وہ جلال ہے اور درزی کا کام کرتا ہے تھانا سٹی احمد پر شرکہ میں موجود ہے اور یہاں پر جو ہے تقریباً اب ایک دو دن ہو چکے ہیں پلیس والے بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس بیچاری کو اس کے گھر تک پہنچانے کی وہ باقاعدہ اس کو لے گئے ہیں ایک سکول میں بھی لے گئے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے لیے لیکن وہاں سے پتہ چلا ہے کہ اس کا نام دعا ہے اور جلال درزی کی ایک جو ہے وہ زوجہ ہے تو مہربانی کر کے اگر جس دوست کو اگر پتہ ہو تو وہ برائے مہربانی تھانا سٹی احمد پر شرکہ ایسے چو کا نمبر ہے وہ 0300 6827 399 دوبارہ سننے 0300 6827 399 یہ نمبر ہے اور برائے مہربانی برائے کرم اگر ہو سکے تو آپ جو ہے مدد کریں ہماری خدا کی رضا کیلئے آپ مدد کریں آپ اس کو صرف شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے اسے دیکھیں اور پہچان سکیں یہ بھی کچھ بولے گی اپنے الفاظ بیان کرے گی اپنے انداز میں تو اگر کوئی ایکسپرٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو پلیز بتائیے اس کا کیا مطلب بنتا ہے یہ آپ سمجھیں یہ دیکھیں یہ بتا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں بول نہیں سکتی اور سننی سکتی یہ تو ہمیں سمجھ آگئے ہیں اور مزید جو ہے نا اپنے گھر کے بارے میں بتائے گی وہ گھر اور پتہ نہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کوشش کریں بھائی دوستو اگر اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے تو ضرور انشاءاللہ یہ اپنے گھر تک پہنچ جائے گی اور میں تھانا سٹی احمد پر شرکیہ کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے بقاعدہ طور پر ایک دو دن کے لیے یہ لیڈی خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھی ہے اور اس کی جو ہے ہر طریقے سے جو ہے کیئر کر رہے ہیں بہت شکریہ ایسے جو طاہر کا جنہوں نے جو ہے اس ماسون کو جو ہے ہر قسم کی تحفظ فرام کرنا اور اس کے گھر کے رسپانسبلیٹی اٹھائی ہے اور آپ لوگوں کے بھی یہ رسپانسبلیٹی بنتی ہے کہ آپ بھی کوشش کریں یہ ویڈیو جو ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بیچاری اپنے گھر تک پہنچ سکے بہت شکریہ دوستو بہت مہربانی اللہ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا اللہ حافظ